بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو سائز ہے وہ نارمل نہیں ہے جیسا عام ریگولر پلات کا ہوتا ہے اس کے سائز کی بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کا سائز پیچھے سے ہے ساٹھ فٹ لیپ سائیڈ سے ہے پچیس تقریبا ساٹھ پچیس فٹ فرنٹ سے ہے ساٹھ پینسٹ فٹ اور رائٹ سے ہے ففٹی ون فٹ اور اس کے جو اینگلز ہیں وہ بھی سیم نہیں ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ اینگلز ہیں پیچھے سے نائنٹیز ہے لیکن آگے سے اس کے اینگلز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے ہم اگر جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے دو پلانس ہوگے ایک گران فلور اور ایک فرس فرنٹ پلان تو چلیے کرتے ہیں ہم اپنے پلان کو ڈسکس تو کرتے ہیں ہم سٹارٹ اپنے پلان کو مین گیٹ سے مین گیٹ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس پورچ کافی بڑے سائز کا پورچ آ جاتا ہے اس میں آپ ایک بڑی گاڑی بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور ساتھ کچھ بائیکس بھی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور آپ کے پاس جگہ جو ہے ادھر کافی مل جائے گی آپ کو اس کے کپڑ کی بات کر لیں تو ہمارے پاس کپڑ اس کا آئے گا ادھر سے ادھر تک کا پورچ کا سائز جو ہے تقریباً انتیس فٹ یا تیس فٹ کی اس کی لیندھ آئے گی اور انتیس فٹ اس کی فٹ آئے گی جو کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ جگہ ملنے والی ہے اس میں آپ چاہئے تو اپنی پلانٹیشن ہوگیرا یا کچھ اور ڈیکوڑیٹ بھی اس کو کر سکتے ہیں مزید آگے چلیں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارے دو سٹیپس ادھر کی بات کریں تو اگر ہمارے پاس پورے کا پورا یہ اوپن آئے گا جیسا کہ سوسائٹیز کے بارے لازمی آتا ہے کہ آپ کو فرنٹ پہ کچھ اوپن چھوڑنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے اس کو تقریبا پانچ فٹ سائٹ پانچ فٹ کا چھوڑا ہے فرنٹ سے تو انٹرنس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس سامنے کی طرف ہمارا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کا سائز بڑا ہے جس کا سائز بھی بڑا ہے اور ویسے بھی دیکھنے میں یہ کھلا کھلا لگے گا آپ کو اس کا سائز کی بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا سائز پندرہ فٹ پائے سولہ فٹ سولہ فٹ اس کی بیٹھ ہے اور پندرہ فٹ اس کی لیندھ ہے اس کے ساتھ ہمیں مجھ جاتا ہے پیچھے کی طرف ایک بات جو کہ ڈرائنگ کے لیے ہے بات جو ہے وہ چھ بائے چار بیٹھ اس کی ویٹھ ہے اور چار بیٹھ اس کی لیندھ ہے اس کے ساتھ ہمارے آ جاتا ہے ڈبل ڈور کے ساتھ ہمارا ٹی وی لاؤنچ اس کو ادھر سے بھی اوپن چھوڑا گیا ہے اگر آپ جائے تو اس کو بند کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بند کریں اگر نہیں تو ایسے بھی ٹھیک ہے سلائنگ ڈور لگا کر اس کو آپ کبر کر سکتے ہیں لاؤنچ کے سائز کی بات کریں تو لاؤنچ کا سائز ہمارے پاس بڑا ہے کافی اچھا سائز ہے ادھر سٹنگ کو در آپ کی اچھی آ جائے گی سائز ہے اس کا اٹھارہ پائے ساڑھے تیرہ فٹ اس کی ویٹھ ہے اور سترہ فٹ تیرہ فٹ اس کی لیندھ ہے سٹیرز آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹی وی لاؤنچ کے بالکل سامنے اور جو کہ فلائٹ سٹیرز میں ہیں سٹیرز کی جو ویٹھ ہے وہ ساڑھے تین فٹ آتی ہے اور ٹوٹل جو اس کی سٹیرہالز کی ویٹھ ہے وہ تقریبا آٹ فٹ ہے اس کے ساتھ ہمیں آ جاتا ہے ہمارا ایک کچھن جو کہ دس فٹ بائے آٹ فٹ کا ہے دس فٹ اس کی ویٹھ ہے اور آٹ فٹ اس کی لیندھ ہے اس میں ملتے ہیں ہمارے دو حدد بیڈروم یہ پلوٹ جو ہے ارگرگولر ہے تو اس لئے ہمیں اس میں یہ جو پلوٹ بیڈروم ہے ہمارا تھوڑا سا شیپ میں ملے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایدھر سے یہ چونم فٹ ہے اور آٹھا آٹ فٹ تقریبا نو فٹ آ جائے گا اور ایدھر سے یہ ساڑھے سولہ ساڑھے چونم فٹ تک آپ کو ملے گا ایدھر آپ کا جائے گا میں انٹرنس میں سوری بیڈروم کی انٹرنس آ جائے گی ایدھر آپ سے آپ کی اور آگے آپ کا اس کے ساتھ مل جائے گا آپ کو اٹیچ بات دوسرے بیٹ کا جو سائز ہے وہ سکیئر میں ہے وہ ٹھیک ٹھاک سائز ہے اس کا پندرہ فٹ پائے پارہ فٹ پندرہ فٹ اس کی فٹ ہے اور بارہ فٹ اس کی لینت ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا اٹیچ بات اور سینٹر میں ملے گا اوپن جو کہ بیٹروم اور باتروم میں ہمیں ویٹیلیشن کو ویٹ کرے گا پیچھے کی ساہ پیچھے کی بات کرے گا ہمارے پاس پیچھے سارا کا سارا ہیدھ سے ہمیں اوپن ملے گا جو کہ جس کی بیٹ تھا ہے کہ جس کی بیٹر ہمارے پاس چار فٹ یہ ہمیں ویٹیلیشن پیچھے بیٹروم ٹیوی لاؤنچ ٹرائنگ روم اور گاتروم کے ساتھ پروائیڈ کرے گا اس کے ویٹیلیشن تو یہ تھا ہمارا اس کا گراؤن فلور بائی دعوی جو اس کا پلاٹ کا کورڈ ایریا ہے مرلو میں اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ جو تقریبا ہمارے پاس آئے گا آٹھ اشاریہ پینسٹھ مرلہ اب تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں ہم اس کے فرسٹ فلور میں ہمارے پاس آ جائے گا کچھ ایسے اسٹیلز کے سامنے بالکل نیچے کی طرح اوپر آ جائے گا ہمارے پاس اس بار ٹیوی لاؤنچ ٹیوی لاؤنچ کا سائز سیم ہے نیچے کی طرح 284 فٹ بائی تیلہ فٹ اس کے لانت ہے روم کے اوپر روم آ جائے گا اس دونوں روم اس کے اوپر روم اے گئے اور ساتھ آئے گا ہمارے پیچھے اوپن کا اوپن آئے گا اگر آپ چاہے تو اس کو اکسینٹ کر کے ایک ڈیفٹ کا شیڈ بگرہ دے گے اس کو تھوڑا بہت اکسینٹ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ نیچے ڈرائن کے اوپر ہمارا آ جائے گا دوسرا بیڈروم اور ساتھ آ جائے گا ہمارا اس کے وارڈروپ اور ایک بات آ جائے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارا پورچ کے اوپر آ جائے گا ہمیں ایک ٹیرس ٹیرس کو ہمیں ادھر سے اکسیس دے گی ایک ڈور کی صورت میں اور ڈور کے بعد ہمارا یہ ٹیرس آ جائے گا ٹیرس کے اوپر آپ چھوٹی وارڈ ڈیزائنگ کو اگر آپ بھی کر سکتے ہیں اور پلانٹیشن کریں گے تو یہ تھا ہمارا ایک پلان جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو دونوں فلورز میں تقریباً پانچ روح ملیں گے ایک ٹرائنگ ملے گا ٹیوی لانچ دو ملیں گے دو کچن ملیں گے اور پاٹیش بات ملیں گے اور کافی وینٹیلیشن وینٹیلیٹر سا یہ آپ کو پلان ملے گا تو یہ تھا میرا ایک پلان امید کہتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پلان پسند آیا ہوگا آپ کو اسی طرح کے پلان میرے چینل پر ملیں گے تو میرے اسی طرح کے پلان دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا اس ایک ساتھ گوزی جیدی اجازت اپنے بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ